السلام علیکم آئین جناب آج ہم آپ کو ملتان شہر کا وزر کراتے ہیں تو یہ ہے ملتان شہر کا چوک جو کمہارا والا چوک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ خانوار روڈ کو لنگ کرتا ہے یہ پہلے کبھی ملتان کا بائی پاس ہوئے کرتا تھا لیکن اب آبادی کے بڑھ جانے کے ویعے سے اس بائی پاس کو ختم کر دیا گیا ہے اور نیا بائی پاس بنا دیا گیا ہے جو اسے تھوڑی ہی دور ہے اور یہ چوک کمہارا والا ہے یہ پول آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یوسف اگلانی کی جب حکومت تھی جب وہ عزیز اعظم بنے تھے تو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران یہ پول وغیرہ تعمیر کروائے تھے تو جیسے ملتان کی یہ خوبصورتی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے پول انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بنائے تھے یہ چوک کمہارا والا ہے اور یہاں پر ایک جو میٹو کا ٹرمینل بھی بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت بہت خوبصورت چوک ہے یہی روڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس روڑ کو نو نمبر روڑ بھی کہتے ہیں یہ چوک رشید آباد کو لنک کرتا ہے یہ بہت خوبصورت شہر ہے اور آپ اس کا نظارہ کریں دیکھیں یہ کتنا ہی ہے یہ یہ ہے یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کو میٹو بس کا ٹرمینل بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ اس پی چوک ہے تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے ملتان شہر کا بہت پرانا شہر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تو تاریخ ہے کچھ ہزار سال پرانی ملتی ہے کچھ ہزار سال پہلے بھی اس شہر کے جن کے عباد ہونے کے شواد ملے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہ بھی ایک پول ہے یہ کتنا خوبصورت ہے یہاں سے یہ پول جا ہے یہ کیسے گولائی میں یہ مڑ رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت پول ہے یہ میٹو کا پول ہے اور یہ جو چوک ہے یہ چوک گھنٹا گھر ہے یہ ملتان کا گھنٹا گھر چوک ہے جس کے ساتھ ہی بہت دن ذکری رحمت اللہ کا مزار ہے اور یہ دیکھیں اب یہ گھنٹا گھر چوک کا مزارہ کریں یہ ملتان کا گھنٹا گھر چوک ہے تو یہ جو بھی جو چڑھائی چڑھ رہی انہیں جہاں سے یہ گاڑی آ رہی ہے صفحہ رنگ کی یہ گاڑی جو ہے بہت دن ذکری رحمت اللہ کے دربار کے طرف جا رہی ہے یہ بیسکلی چو گھنٹا گھر ملتان ہے یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے ملتان کا یہاں پر لوگ بڑے بیزی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس شہر میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو گرمی کے گرمی کے لحاظ سے بھی یہ بہت مشہور ملتان ہے ملتان ہے